رشیہ سے تیل بھی خریدنے کی بات کر رہے ہیں اور امریکہ کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے وہ میں آپ کی لدہ بتا دیتا ہوں یہ جو پہلے جب بات کر رہے ہیں اس میں مثلا کل ایشین ڈیبلنٹ بینک کی میٹنگ ہے ہماری ڈیٹھ بلین ڈالر کی ہر چیز مکمل ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ پیر کو ہمارا ایگریمنٹ اسلام آباد میں سائن ہوگا ڈیٹھ بلین ڈالر کا اور اس کے تین دن میں وہ پیسے آ جانے چاہیے اسی طرح اس کے ساتھ ایک میچنگ ہے ای ڈیبل ای بی کا چائنہ کا پائنٹ سو ملین ڈالر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یہ ہم ایسی ساری جو پاکستان کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بارہ مہینے کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے فس کلیر کی وہ قریبا بائیس بلین ہے جو ہماری یعنی ایکسرنل لائبیلٹیز اور جو ہماری ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل سب کو جہاں دیں گریب بارہ بلین پروجیکٹڈ ہے ہمارا کرنٹ اکان ڈیفیسٹ تو یہ تھرڈی فور بلین کریب بنتا ہے یہ کوئی انیوزیل اماؤنٹ آرینج کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے بیس فولہ سترہ میں کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو تھرڈی بلین سے اوپر ہم نے کیونکہ وہ پہلا سال تھا اور پھر اگلے سال بھی ہونا تھا کہ جو ہم نے کیپٹل انویسمنٹ کرنی تھی ملک پہ یہ جو لوڈ شیٹنگ ختم کرنے کے لیے اور اس کے لیے جو کپمنٹ آ رہی تھی وہ ہماری پیمنٹس ہونی تھی اس وقت اور وہ پیمنٹس ہوئی اور ہمارا کرنٹ اکان ڈیفیسٹ بارہ بلین پلس ہوا میں سولہ سترہ کی بات کر رہا ہوں فسکل یہ سترہ اٹھارا میں یہ تھوڑا فردہ شوٹ کر گیا لیکن اس کی بجوہات کچھ اور ہے میرا خیال ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب جو ہے ابھی یہ کوئی انیوزل اماؤنٹ نہیں آرینج کرنا لیکن ہم اپنی اکانومی کو جو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے وہ اس سب اس اس کی نظر میں اس وجہ سے کچھ لوگ شاید آپ کو کریٹس کے لیے زیادہ منت کرنی پڑے گی پھر نا جیسے آپ کو آپ بیس سولہ سترہ میں اس لیے اتوار ایزی ٹو آرینج مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا اور اس سے یہ نہیں ہے کہ ڈیٹ بار جائے کا پینتیس بلین یہ بھی بڑی بڑی بھڑا مسکنسپشن ہے اگر آپ بائیس بلین لیں گے نیا اور پرانا دیں گے تو آپ کا وہ سٹاک وہ ہی دائے گا اس سے ڈیٹ نہیں بڑے گا ہاں ہاں کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ڈیٹ بڑھتا ہے اور وہ ساری سکسیز حکومت نے بڑھایا ہے ہم نے ستر بلین میں چھوڑا تھا اپنا پبلک ڈیٹ ایکسٹرنل انہوں نے وہ سہاں سے اوپر چھوڑا ہے پبلک ڈیٹ انہوں نے تیس ہزار ارب پہ ٹیک آور کی تھی انہوں نے پاکستان کا تمام ریکارڈ توڑ دی ہے ففٹی فور تاؤزن بلین پہ چھوڑ کے گئے چپنہ ہزار پہ لیکن سات پاکستان کو بدنام بھی آجاب کرتے رہے ہیں ہم ہم ڈیٹ ٹریپ کنٹری ہیں دو سو ستاون ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے کیا یو ایس کہتا ہے ایک سو دس پرشن ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے کیا کووٹ کے بعد یو کے ایک سو کراوس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ پولیٹیشن جو ہیں اور نیشنل انٹرس کو سپریم سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں یہ یہاں ایک کلٹ آگیا ہے وہ جا کے اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے ہارے وقت تیار ہوتا ہے آپ نے دیکھا انویسمنٹ کانفرنس پہ جاتے تھے اور جا کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو ڈیٹ ٹریپ کنٹری ہیں وہ ہے وہ پیسی کو اللہ کے بندوں کو پاگلی ہوگا تو آپ کے ملک میں آگے انویسمنٹ کرے گا آپ کو جی میرا تو برا حال ہے میں تو کرزوں میں جکڑا ہوا ہوں میں اور وہ ہے بھی نہیں ہیں وہی اس وقت بھی سیونٹی فور ہم نے سیونٹی ٹو پرسن نے چھوڑا تھا جی ڈی ٹی پی جی ظاہر ہے وہ تو ہماری جو وہ تو حقیقی آزادی ہے وہ تو معیشت کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے میں سمیتا ہوں کہ سب کو فرض ہے تمام پلیٹیکل پارٹیز اس کے تمام جو لوگ ہیں کہ ملک کی معیشت کو میں آج نہیں کہہ رہا میں بیس تیرہ سے یہ کروں کہ ایک صاحب کا بجل دیتے تھے تین سال کا میڈی اٹھو فریم ورگ دیتے تھے اسمبلی پر کہتے تھے یار چارٹر ایکانومی سائن کر لو اب ان کو چارٹر ایکانومی پیسے یاد ہے ہم نے اپنی کورمنٹی لیکن پھر وہ غائب ہو گئے جی تو دار سب وہ جو تیل والی بات ہے ریشیا والا کیونکہ اسے امپورٹ بل پر فرس پڑے گا کافی ہم نے یہ اسیو ٹیک اپ کیا جی وہاں کے اتھوارٹیز کے ساتھ میں نے کیا ہے میری ٹیم میرے ساتھ تھی اور میں نے کہا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ایک کرایسیز بارڈ میں ہیں اور ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں اکنامک پامی ویور میکرو ہماری سیریس اسیو تھی جب یہ حکومت ملی ہے اس حکومت کو اور پونے چار سال کی تواہی جو ہے وہ چھ مہنے میں تو نہیں حال ہو سکتی تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اس انفرشنٹلی پھر وہ ڈیوستیٹنگ فیٹز آگے اس کی ایک ہیومن کٹاستفی آپ کے سامنے ہے وہ تیتیس ملین لوگ بچارے افیکٹز ہیں سترہ لاکھ گھر واش آوے ہو گئے ہیں ڈیمیج سیریس ہو گئے ہیں کراپس ضائع ہو گئی ہیں آپ کا لائف سٹاک وہ سلام میں کافی زیادہ نقصان ہو گیا تو میں نے کہا جی ہمیں ہمیں جہاں سے بھی ملے اگر بیتر ٹرمز ملے تو ہمارا حق ہے تو یہ ہماری جو ڈسکیشن کے بعد وہاں کی آثورٹیز نے آئی میں ورڈ بینک کو کوئی لینہ دینا نہیں میں یو اس آثورٹیز کی بات وہ دے ہیں گریٹ کہ جی آپ اپنے اگر لینا ہو تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور یہ وہ ایک میکنزم لارے ہیں وہ ایک پرائسنگ ہوگی اس پرائس تک وہ سب لیں گے جی سیون اس میں مین رول ادا کر رہا ہے میں رکھلے آنے والے مہینے میں وہ میکنزم آ جائے گا مارکٹ میں وہ کیپ ہوگی آپ جب نگوشیٹ کریں تو وہ اس سے قیمت آپ کی اوپر نہیں جانی چاہیے اور ہندوستان سے کم پرائس کے اپکے ابھی پرائس آئے کی تو پتہ چلے گا لیکن ایم شور کہ انڈیا کی جو ہے وہ بہتر پرائسنگ انہوں نے دیل لی ہوئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ تفصیل اپنے کسی رائیڈ لیف سنٹر سے مل جائے تو ہماری کوشش ہوگی کہ انڈیا والا پروگرم ہم نے ان کو بتایا میں نے ان کو کہا میرے ٹیم ساتھ تھی کہ دیکھیں ہماری تو کوشش ہوگی کہ انڈیا کی جو ہے وہ ہی یا اس سے بہتر ڈیل ہمیں ملے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نیکس ڈور لیور لے رہا ہے وہ ہمارا مہین کمپیٹیٹر ہے تو انہوں نے کہا جی آر ٹھیک ہے اگر آپ اوپر کا جو کیپ اس کو اس سے زیادہ نہ دیں ہم فلور نہیں لگائیں گے یعنی منیموم نہیں لگائیں گے تو ہم نے اپنا جو اپجیکٹیو ہے وہ ہمارا الحمدر حال ہو گیا ہے اب بھی ہم واپس کل ہی میں واپس آئی ہوں میری ٹیم بھی آئی ہے تو ہم نے یہ پروسس فوری ٹرگر کر دینا ہے ہم نے کر دیا ہے کر دیا ہے کر دیا ہے بلکہ آج کر دیا ہے روس کے ساتھ آپ نے شروع کر دیا ہے یہ بریکن نیوز ہے جو اپنا ہمارے ریلیمنٹ منیسٹر صاحب ہیں جو ہمارے دوسرے جو ان معاملات پر پرائیم نیسٹر کی طرف سے انوالو ہوتے ہیں ان کو آج کہہ دیا کہ جی آپ گو ہیڈ ان نیگوشیئیٹ آپ کو یاد امران خان بھی گئے تو ہوا کچھ نہیں اور پھر پرائیم نیسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی اسیو سائی لائنز پہ تو اب ٹائم آگیا کہ ہم نے جو ایک ہرڈل تھی وہ اسکراس